بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس کے پرزور اسرار پر ہم بیسک گرامر کے لیکچرز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے انگلیش کے جو ٹینسز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس زمانے کی تین حالتیں ہوتی ہیں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر پریزنٹ جس کو ہم حال کہتے ہیں پاسٹ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں فیوچر جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں اس طرح سے جو بھی بات کیا بات بیان کی جاتی ہے اس کو یا تو حال میں پریزنٹ میں بیان کیا جاتا ہے یا اگر کوئی واقعہ ہے جو گزر گیا ہے اس کو ماضی میں بیان کیا جاتا ہے اور اگر کوئی آپ کا مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو وہ مستقبل میں بیان ہوتا ہے اس طرح سے انگلیش جو گرامر ہے اس میں بھی یہ بیسک تین ٹینسز تین زمانے استعمال ہوتے ہیں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر لیکن پھر ہر ٹینس کی پھر اس کی چار چار قسمیں ہیں پریزنٹ، دیفنیٹ ٹینسز پریزنٹ، کانٹینواز ٹینسز پریزنٹ پرفیک ٹینسز اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینواز ٹینسز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ، انڈیفنیٹ ٹینسز جس کا اردو میں ہم فیر حال مطلب کہہ دیں پریزنٹ، دیفنیٹ ٹینسز سب سے پہلا ٹینس ہے انگلیش گرامر میں اور بڑا ہی آسان بڑا سیمپل اس کا کنسٹ ہے پریزن ڈیفنیٹ ٹینس وہ تمام فکرے وہ تمام جملے جو کہ کوئی روٹین ورک زہر کرے ہمارا جو روز مرہ کا کام ہے جو روٹین ورک کو شو کریں وہ پریزن ڈیفنیٹ ٹینس میں شمار ہوں گے جس طرح سے ہمارا جو ڈیری روٹین ورک ہے ہم سکول جاتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ہم شام کو کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں تو یہ سارا ہمارا روٹین ورک شو کر رہا ہے تو یہ جو فکریں ہوں گے وہ پریزن ڈیفنیٹ ٹینس فیل حال مطلب کے ہوں گے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اردو کے جو فکریں ہیں اس کے آخر میں روٹین ورک شو کرنے کے لیے ہم سکول جاتے ہیں تیہے کا استعمال ہوتا ہے وہ کھانا پکاتی ہے تیہے کا استعمال ہوتا ہے وہ قرآن پڑھنے جاتا ہے تاہے آخر میں آتا ہے تو بے بڑی اچھی نشانی ہے کہ اگر ہمارے پاس اردو کا جملہ دیا ہوا ہو جو ہمارا روٹین ورک شو کرتا ہے اس کے آخر میں عام طور پر تاہے تیہے یا تیہے کا استعمال ہوتا ہے یہ اردو میں بڑی اچھی نشانی ہے پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کی یہ ہمارے روٹین ورک کو شو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ ایکسپشنز ہیں مثال کے طور پر ایک فکرہ آ جائے کہ وہ چیتا ہے وہ چیتا ہے یہ چیتا جو رہا ہے جانور ہے یہ کسی ٹینس کو شو نہیں کر رہا اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے آخر میں تاہیا آ رہا ہے تو یہ پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کا فکرہ ہوگا نہیں یہ جو فیل ہے فیل یا ور جو اردو فکریں کے آخر میں استعمال ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے یہ جو فکریں ہیں جو ور کے آخر میں جو فیل جو اخر میں استعمال ہوتا ہے وہ جو یہ شو کرتے ہیں تاہیتی ہیتی ہیں تو پھر یہ پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کا فکرہ ہوگا اب انگلیش میں کسی بھی فکریں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں ہم سب سے پہلے سبجیکٹ جس کو ہم فیل کہتے ہیں فیل کیا ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہے عام طور پر یہ ناؤن ہوتا ہے کچھ شخص ہوتا ہے کسی کا نام ہو سکتا ہے یا پرو ناؤن وہ کا استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے جو سبجیکٹ ہے اس کا سب سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد انگلیش فکرے میں ہم آخر میں سبجیکٹ کے بعد ہم ورب کا استعمال کرتے ہیں ورب جس کو ہم فیل کہتے ہیں اور اس کے بعد ورب کے بعد ہم آخر میں object جس کو ہم مفہول کہتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے تو انگلیش سینٹنس کا structure کیا ہے subject verb object svo یہ انگلیش سینٹنس کا structure ہے لیکن اردو فکرے کا جو structure ہے وہ اس سے مختلف ہے مثال کے طور پر وہ کھانا کھاتا ہے اردو فکرے میں سب سے پہلے file استعمال ہوتا ہے انگلیش میں بھی file استعمال ہوتا ہے لیکن اردو فکرے میں file کے بعد مفہول کا استعمال ہوتا ہے وہ کھانا کھانا جو ہے verb object کے طور پر مفہول کے طور پر کھان کر رہا ہے کھاتا ہے جو action ہے جو verb ہے جو fade ہے بھاگتا ہے کھاتا ہے دوڑتا ہے یہ اردو فکرے میں جو fail کا استعمال ہے وہ آخر میں کیا جاتا ہے تو اردو فکرے کی sentence structure جو ہے وہ انگلیش sentence structure سے مختلف ہے اردو فکرے کا sentence structure ہے فائل مفہول اور آخر میں fail لیکن انگلیش sentence کے اندر یہ مختلف ہے سبجیکٹ کے بعد verb کا استعمال ہوگا اور اس کے بعد ابجیکٹ کا استعمال ہوگا ابجیکٹ کا استعمال کریں گے یہاں پر ایک چیز ضروری ہے اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگلر ہو تھرڈ پرسن سے مراجعہ اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگلر نیم ہو تو یہ تھرڈ پرسن سنگلر ہو جائے گا اس کے بعد ہم فسٹ فارم ورگ کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کریں گے کچھ ورگ کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے اور کچھ ورگ کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر گوز سکول جاتا ہے ہی ہی کے بعد فسٹ فارم گو لیکن ہی کے ساتھ پھر اس کا اضافہ ہوگا گو گوز بن جائے گا ہی گوز تو سکول وہ کھانا پکاتی ہے شی ککس میل تو اس لیے اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگلر ہو ہی شی اٹ تو اس کے لیے ہم فسٹ فارم ورگ کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کریں گے تو پریزنٹ ایٹنس کے اندر سبجیکٹ استعمال ہوگا اس کے بعد فسٹ فارم ورگ کا استعمال ہوگا اور آخر میں ابجیکٹ مفہول کا استعمال ہوگا اگر فکرہ نیگٹیو ہو جائے نفی ہو جائے تو ہم نفی فکرے کے اندر سبجیکٹ کے بعد ڈو کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر اسی طرح سے فکرہ جو ہے آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ تھرڈ پرسن سنگلر ہو تو ہم ڈو کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ڈس بن جائے گا اگر نفی فکرہ ہو تو سبجیکٹ کے ساتھ ہم ڈو یا ڈس کا استعمال کریں گے اس کے بعد فسٹ فارم ورگ اور آخر میں ہم ابجیکٹ کا استعمال کریں گے لیکن ایک بات یہاں ضروری ہے جب آپ ڈس کا استعمال کرتے ہیں ہی شی اٹ یا سیگلر نیم کے ساتھ جب آپ ڈس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا اضافہ یہ ڈو کے ساتھ پہلے ہی ہو چکا ہے آپ دوبارہ فسٹ فارم ورگ کے ساتھ اس یا ڈس کا اضافہ نہیں کریں گے تو نیگٹیو فکر ہے کے اندر سبجیکٹ ڈو یا ڈس اس کے بعد ہم ناٹ کا استعمال کرتے ہیں ڈو ناٹ یا ڈس ناٹ اس کے بعد فسٹ فارم ورگ اور آخر میں ہم ابجیکٹ کا استعمال کریں گے اس طرح سے اگر فکرہ سوالیا ہو انٹیروکٹیو سینٹینسز کے اندر یہ جو ہرپنگ ورگ ہے ڈو یا ڈس یہ فکرے کے شروع میں آ جائے گا باقی طرح گوئی رہے گی یہ ڈو یا ڈس سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا ڈو یا ڈس کا استعمال ہوگا سوالیا فکرے کے اندر اس کے بعد سبجیکٹ کا استعمال ہوگا اسی طرح سے فرسٹ فارم ورگ ابجیکٹ اور آخر میں کوشٹن مارک کا استعمال ہوگا ہے باقی طرح فکرہ ڈبل انٹیروکٹیو ہوتا ہے دوریا سوالیا ہوتا ہے دوریا سوالیا کون سا فکرے ہوتے ہیں وہ فکرے جس میں ڈبلیو ایچ فیملی استعمال ہوتی ہیں جو ڈبلیو ایچ فیملی کے جو ورڈز ہیں why where whom اس طرح جو لفظ ہیں تو یہ فکرے کو دورا سوالیا کر دیتے ہیں ڈبل انٹیروکٹیو کر دیتے ہیں تو جہاں پر ایسے لفظ استعمال ہوں تو وہی جو ڈبلی ایج فیملی کا جو بھی ورڈ ہوگا where ہو where ہو whom ہو who ہو تو وہ سب سے پہلے فکر ہے کہ پھر کوئی سٹارٹ میں استعمال ہوگا اس کے بعد سبجیکٹ کے مطابق do یا does کا استعمال ہوگا پھر سبجیکٹ کا استعمال ہوگا first form of verb کا استعمال ہوگا اور آخر میں اسی طرح سے ہم ابجیکٹ کا استعمال کریں گے سوال یا فکرے میں ہم آخر میں کچھ چل مارک کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے present definite کے جتنے بھی فکر ہیں اس کی ہمیشہ اس میں first form of verb کا استعمال ہوگا لیکن نفی سوالیا اور دورہ سوالیا کے لئے تھوڑا سا فکرے میں تبدیلی ہوتی ہے یہ سارا پیٹرن میں نے آپ کو بدا دیا ہے تو یہ آپ کو بات کلیر ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں شکریہ موسیقی